وہ رات کو میں نے بلیچ کی تھی رنگت کوری ہونے کی بجائے بلیچ کریم سے میری سپن جھلز گئی اور رنگ بھی کتنا کالا ہو گیا ہے اب میں کیا کروں میری جھلسی ہوئی جلد تھی اور رنگت کوری کیسی ہوگی پریشان نہ ہو بے شک کی پرابلم کافی بڑا ہے لیکن اس مسئلے کا حل آج اس ویڈیو میں موجود ہے یہ نوسکہ گیرنٹیڈ علاج ہے بلیچ کریم سے جھلسی ہوئی جلد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کالی رنگت کا میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہی پرابلم ہو گیا تھا لیکن اس نوسکے کی بطولت میری رنگت بہت گوری ہو گئی اگر آپ اس دن بھی بلیچ کرن سے بجائے گوری ہونے کے سیاہی مائل ہو گئی ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس نوسکے کو ضرور آزمانگی گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس میجیکل ریمیٹی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیچ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے پیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے ناریل کا پانی لینا ہے دو کھانے کے چمچ اور جو کا آٹا ایک کھانے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ناریل کے پانی میں جو کا آٹا ملا کر ایک گاڑھا سا پیسٹ بنالیں اگر گاڑھا پیسٹ نہ بنے تو تھوڑا سا ناریل کا پانی مدید ملالیں ابھی اس آمیزے کو چہرے پر لگائیں ایک موٹی سی تہ لگا لیں جب وہ سوکنے لگے تو اپنے ہاتھ پیلے کریں اور اس مکسچر کو ہلکا ہلکا رگھڑ کر یہ تہ اتاریں جب یہ تہ اتر جائے تو چہرہ سادہ پانی سے دھولیں اور اس کے بعد کوئی سابون یا فیس واش ہوس نہ کریں کم سے کم تین گھنٹے تک جو کا آٹا چھول سکن کے لئے بہت ہی بہتری ہے جو کے آٹے میں ایسے وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جن کی ہماری جلد کو بہت ضرورت ہوتی ہے ناریل کے پانی میں میگنیشنم پوٹیشنم اور انٹی آکسیڈنٹس کافی مقدار میں پائی جاتے ہیں ناریل کا پانی انفریکشن سے متاثرہ سکن کے لئے بہت مفید ہے یہ چہرے کی رنگت نکھارنے کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے اکثر گرڈز نے اس پرابلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا عام طور پر بلیچ کرنے کے بعد چہرے کی رنگت کچھ جھل سی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے اور اگر بلیچ مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم تک لگی رہے تو سکن کا کلر بلکل ہی کالا سا ہو جاتا ہے اس پرابلم کو ختم کرنے کے لئے یہ ٹوٹ کر نحایت کا آرامت اور آزمولہ ہے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اکٹن قدیم زمانے سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے اسے ہمارے نانیاں اور دادیاں مدت سے خوبصورت موسیقی